بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آج کل کی جو لیپ ٹاپ آ رہے ہیں ان میں اور جو پرانے لیپ ٹاپ آتے تھے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے وہ فرق اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ ان کا جو آڈیو جیک ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے فار اگزمپل میں آپ کو ادھر دکھاتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ یہ پرانے دور کی مطلب پانچ یا دس سال پہلے کی یہ لیپ ٹاپ دی ہوئے ہیں تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو قسم کی جو ہے وہ جیک ہوتے تھے دو قسم کی پند لگانے کے لیے جگہ ہوتی تھی ایک یہ جو ہے وہ ایڈ فون لگانے کے لیے اور ایک مائک لگانے کے لیے تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسا کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہے جس میں دو جگہ ہیں تو آپ جو مائک ہے وہ یہاں پر اس والے جیک کے اندر لگائیں گے اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آج کلے ٹیسٹ کمپیوٹر ہے یا آج کلے ٹیسٹ جو ہے وہ لیپ ٹاپ ہے تو اس کے لیے صرف ایک ہی جو ہے وہ جگہ آویلیبل ہوتی ہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ سپیکر بھی اسی کے اندر لگائے چاہتے ہیں اور مائکرو فون بھی اسی کے اندر لگائے چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ اس کے بعد ایک اور بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو مائک ہوتا ہے تو اس کے جو آگے سے جو پن ہوتی ہے اس کے پولز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں اگر اس کی چار پولوں فرز میں آپ کو دکھا دیتا ہوں چار پول اس سرہ یہ چار پول یہاں پر نظر آ رہے ہیں کہ مضلب چار پول چار کٹ کو ظاہر کر رہے ہیں یہ پہلا کٹ یہ دوسرا کٹ یہ دیسرا کٹ اور یہ چوتھا کٹ اگر چار قسم کے سرہ کٹ ہوں وہ ڈریکٹلی آپ لیپ ٹاپ کے اندر لگا سکتے ہیں تو جیسے آپ لگائیں گے مضلب ایکسٹرنل مائی لگائیں گے تو وہ کام کرنا سٹارٹ کر دے گا لیکن کچھ مائی کیسے بھی ہوتے ہیں جن میں صرف تین پول ہوتے ہیں مضلب تین کٹ ہوتے ہیں جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلا کٹ یہ دوسرا کٹ ہو یہ تیسرا کٹ جب یہ تین کٹ والا آپ کے پاس جوہو پین والا مائی کرو فون ہو تو ڈریکٹلی جوہو اس کے اندر کنیکٹ نہیں ہو سکتا اس کے لئے آپ کو جوہو ایک سپلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے آپ یہاں سکرین پر ایک سپلیٹر دیکھ سکتے ہیں یہ والا سپلیٹر استعمال ہوتا ہے تو جب ایسا مائی جس کے اندر جوہو تین پول لگے ہو ہیں یہاں اس جگہ پہ تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لئے آپ کو سپلیٹر چاہیے ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ کیسے لگاتے ہیں سپلیٹر کے جوہو یہ چیز جوہو یہ لیپٹاپ کے اندر لگا دیتے ہیں اور یہ جوہو یہاں پر جوہو آپ ہیڈ فون لگا سکتے ہیں اور یہاں پر ہمائی لگا سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ یہ لگائیں گے تو آپ کے جو ایکسٹرنل مائی ہے وہ کام کرنا سٹارٹ کر دے گا اب بیچوں کے جوہو میں بھی ایکسٹرنل مائی استعمال کر رہا ہوں تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب میں اس کو کنیکٹ کروں گا تو کس طرح کے آپشن ہمارے پاس آئیں گے تو یہ دیکھتے ہیں میں ابھی جوہو مائی کرو فون جوہو ایکسٹرنل مائی کرو فون ہے وہ کنیکٹ کرنے لگوں یہ پہلے میں نے یہ پہلے میں نے لگائے ہوتا ہے اور ابھی میں نے اتار کر ابھی دوبارہ اس کو اندر ڈال لگوں تو پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ میں نے یہ سپلیٹر استعمال کی سامنے آپ کے سامنے نظر آ رہے تو ابھی میرے پاس ایک ہی جوہو 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 جس کے اندر جوہو میں مطلب ایک ہی ہول ہے جس کے اندر میں یہ سپلیٹر لگاؤں گا تو یہ دیکھیں تو یہ جیسی میں نے جوہو انٹر کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے پاس اپشن آگیا ہے کہ آپ جوہو ہیڈ فون لگا رہے ہیں اس کے اندر جوہو ہیڈ سیٹ مائی کرو فون مطلب ایڈ فون ویڈ مائی کرو فون کا مطلب ہے کہ آپ ایک سپلیٹر استعمال کر رہے ہیں تو چونکہ میں ایک سپلیٹر استعمال کر رہا ہوں تو میں اس کو اوکے کر دوں گا تو جیسے ہی میں یہ اوکے کروں گا تو یہ ایکسٹرنل مائی چاہے یہ فنکشن کرنا سٹارٹ کر دے گا تو یہ بہت احسان سا طریقہ تھا امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میں آپ سرکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میری چیرل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو اور آنے والے نئی ویڈیو کے اپڈیٹ مل سکیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر مسید بھی آپ کو اس سوالے سے جائے وہ پرابلمز کا سامنا ہو یا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو ایکسٹرنل مائک جائے وہ فرض کیا بویا کے امون مائک یا اس کے علاوہ اور بھی دوسرے مائک ہیں وہ کیسے کنیکٹ کریں تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ان کی پرائیس رینجز کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو سپلیٹر ہے آپ کے سامنے یہ سکرین پر نصر آ رہا ہے یہ پاکستانی روپیس میں دو سو تک آ جائے گا تو اگر آپ کے پاس یہ مائکرو فون ایکسٹرنل مائکرو فون جائے اتری پول ہے تو آپ اس سپلیٹر کو استعمال کر سکیں گے اور اگر مائکرو فون نیس ہے جس میں فور پول ہیں پہلی تو وہ ڈریکٹلی کنیکٹ ہو جائے گا اور مائک کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں گے اگر آپ نے ایکسٹرنل مائک پچیز کرنا ہے اپنے ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے یا اپنے وائس ریکارڈنگ کو بہتر کرنے کے لیے تو آپ جائے وہ سب سے بیس تو بویا کے ام ون مائک ہے جو پاکستانی روپیس پاکستانی مارکیٹ کے مطابق جائے وہ ستار ایٹھ 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 ایسو کا آئن لائن مل جاتا ہے دراز ڈارٹ پی کے سے لیکن اگر آپ دوسرے مائک جائے اتنے بیجٹ نہیں آپ کے پاس تو آپ جائے دوسرے مائک بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دراز ڈارٹ پی کے والی ویب سائٹ پر یہ سرچ کئے مائکرو فون تو یہ آپ کے سامنے یہ پورٹیبل مائکرو فون آگئے ہیں اور یہ دوسرے بھی کافی مائک دیکھ رہے ہیں جو یہ مائک ہیں یہ آپ کے لیپ ٹاپ کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں ایسے ایک سٹرنل مائک اور یہ آپ کے سمارٹ فون کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں تو اگر آپ ان میں سے کوئی لینے چاہتے ہیں تو یہ بھی بیسٹ ہوتے ہیں میں نے یہ مائک جائے دراز ڈارٹ پی کے سی پر چیز کی ہے تو یہ مجھے پائنس سو ساٹھ پائنس سو کا پڑ ہے تو بہتر ہے کہ اگر آپ کی پاس انہیں زیادہ بیجٹ نہیں ہے تو آپ یہاں سے کام قیمت والا مائک بھی پچیز کر سکتے ہیں جو بہت بیسٹ کام کرے گا اس کا انداز آپ اسی بات سے لکھا لے گئے آپ کو میری عواز شکیناً بہت کلیر سنائی دے رہی ہوگی تو یہاں پر میں اس ویڈیو کو اختتام کرتا ہوں اوکے اللہ حافظ